کیا آپ روح یا آتماؤں کے بھٹکنے پر یقین رکھتے ہیں؟ بہت سے مذاہب میں یہ مانا جاتا ہے کہ جب کوئی انسان مرتا ہے اور اس کے اندر بہت سارے سوالات چھپے ہوتے ہیں جس کے اس کو کبھی جواب نہیں ملے ہوتے یا بہت ساری ایسی خواہشات یا کچھ ایسی زیادتیاں جو اس کے ساتھ ہوئی ہوتی ہیں یا بہت سارے ایسے ادھورے کام جو وہ اپنی زندگی میں نپٹا نہیں سکا ہوتا اگر ایسی حالت میں اس کی موت واقعہ ہوتی ہے تو اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے روحوں سے متعلق اور روح کے بھٹکنے یا روح کے واپس آ کے انتقام لینے سے متعلق میرا کیا ویو ہے اس کو تو ہم بات میں ڈسکس کریں گے لیکن اس وقت ہم جس کہانی کی طرف آ رہے ہیں یہ بہت ہی دلچسپ ہے ہندوستان کی ایک بہت ہی بڑی بلکہ سب سے بڑی ایکٹرس جنہوں نے سب سے زیادہ فلم فیئر ایوارڈز حاصل کی یہ بہت سارے ایوارڈز کی بچھاڑ ان پہ ہوئی اور بے شمار ہٹ موویز انہوں نے دی ہندی سینما میں ان کا نام ہمیشہ سب سے اوپر لیا جائے گا وہ بہت خوبصورت اور ٹیلینٹڈ تھی جی ہاں میں بہت ہی خوبصورت ٹیلینٹڈ اور بہت ہی کیوٹ سی ایکٹرس نوتن کے بارے میں بات کر رہی ہوں جنہوں نے عمر کے ساتھ ساتھ بجائے کے پڑھاپی کی طرف آنے کے مزید سے مزید خوبصورت ہوتی چلی گئیں ان کے خوبصورتی بہت ہی نیچرل تھی ان کی ایکٹنگ بھی بہت ہی نیچرل تھی اور انہوں نے بہت نام کمایا جتنا انہوں نے نام کمایا اور جتنی یہ کامیاب اپنی پروفیشن میں تھی ان کی پرسنل لائف اتنی ہی پریشان کن تھی اس قدر پریشان کہ ان کے یہ مرنا چاہتی تھی اور عمر کے آخر میں جب ان کو کینسر ہوا تو بجائے کے پریشان ہونے کے انہوں نے شکر ادا کیا کہ فائنلی اب مجھے موت آ جائے گی اور خودکشی کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی وہ ایسا کیوں سوچتی تھی اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں جن کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ان کے اپنی والدہ شوبنا سمرت جو کہ خود بھی ایک ایکٹرس رہ چکی تھی اور بہت ہی امبیشیس قسم کی عورت تھی ان کے ساتھ تعلقات بہت ہی خراب تھے یہ ہمیشہ سے ایک سنگر بننا چاہتی تھی اور ایک عام زندگی جیسے کہ عام لڑکیاں گزارتی ہیں ویسی زندگی گزارنا چاہتی تھی لیکن ان کی ماں چاہتی تھی کہ یہ ایکٹرس ہی بنے سو مجبوراً ان کو اس ویلڈ میں آنا پڑا ٹیلینٹڈ تو وہ تھی ہی سو کامیابی کی سیڑھیوں پہ وہ پاؤں رکھتے پہ رکھتی چلی گئے وہ اتنی خوبصورت تھی کہ کسی کو بھی ایک ہی نظر میں ان سے پیار ہو جاتا تھا یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ بچپن سے شمی قپور کی دوست تھیں یعنی یہ لوگ بچپن سے مشہور ایکٹر شمی قپور اور نوتن دوست تھے پھر یہ دوستی بڑھتی چلی گئی اور ان کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا یہاں تک کہ شمی قپور نے ان کا رشتہ بھی ان کی والدہ سے مانگا لیکن بچائے کے ان کی شادی کروانے کے یا انگیجمنٹ کروانے کے انہوں نے بہت ہی ظلیل کر کے ان کو نکال دیا اور ان کو یہ رشتہ بلکل پسند نہیں تھا وجہ صرف اتنی تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ نوتن اپنی مرضی سے کسی سے شادی نہ کریں بلکہ ان کی ارینج میری جو اور وہ ہمیشہ ان کے انگوٹے کے نیچے کام کرتی چلی جائیں کیونکہ نوتن بہت ہی سکسیسفل ایکٹرس تھی تو انہوں نے پیسہ بھی بے انتہا کمایا جسے کہ ان کی والدہ نے بہت انجوائے کیا اور پھر نوتن کو اور رجیندر کمار جو کہ اپنے ٹائم کے بہت ہی مشہور فلم سٹار تھے ایک دوسرے سے پیار ہو گیا رجیندر بھی نوتن سے شادی کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے بھی نوتن کی ماں سے اس کا رشتہ مانگا لیکن پھر سے وہی تاریخ دہرائی گئی اور ان کو بھی زلیل کر کے نکال دیا گیا اور اس طرح سے نوتن بلکل ہی ہارٹ پروکن ہو گئی پھر اپنی مرضی سے ان کی والدہ نے ان کی ایک شخص سے شادی کروا دی اور وہ بھی ان کو کافی ابیوس کرتے تھے سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رلیشنشپ بہت ہی ابیوسیف تھا لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی والدہ سے جان چھوڑانے کے لیے اسی آدمی کے ساتھ تمام زندگی گزار دی ان کے بچے بھی ہوئے اور ایک بیٹا تو ان کا بہت مشہور فلم سٹار بلکہ فلمز میں تو وہ اتنے مشہور نہیں رہے لیکن ٹراما سٹار وہ بہت ہی فیمس رہے ہیں اب نوتن کی والدہ جیسے سوچتی تھی کہ نوتن جو ہے وہ کیونکہ ارینج میریج کر کے گئی ہیں تو وہ انہی کے انڈر رہیں گی لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ ان کے شوہر نے ان کو اپنے انڈر کنٹرول رکھ لیا اور ان کے تمام معاملات جو تھے ان کو اپنے ہاتھ میں کر لیا اور نوتن کی والدہ کو تھوڑا سائٹ پر کر دیا جس سے وہ کافی فرسٹریٹڈ بھی ہو گئی نوتن کی شوہر بھی بہت ہی عجیب قسم کے انسان تھے وہ ان کی سہیلیوں کے سامنے ان کی بہت بہزتی کرتے تھے سب کے سامنے ان کو کافی ڈیگریٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے جس کا نوتن کو بہت دکھ تھا اور انہی تمام دکھوں کی وجہ سے وہ چاہتی تھی کہ وہ مر جائیں اب یہ تو بات ہوئی ان کی فیلنگز کی اب بات آتی ہے ان کے بھوت کی تو جی نوتن کی جیسے ہی ڈیتھ ہوئی اس کے فوراں بات ایک بہت ہی عجیب سی گھٹنا گھٹی کچھ عرصے کے بعد ان کی ڈیتھ کے ان کے جو شوہر تھے ایک بلڈنگ میں آنکھ لگی جہاں سے سب لوگ بچ گئے لیکن اس کے باوجود کہ وہ آرمی کی ویل ٹرینڈ آفیسر تھے وہ وہاں سے بچ نہیں سکے اور جل کے مر گئے لیکن اس وقت سب سے زیادہ حیرانگی ہوئی جب ایک شخص نے بتایا کہ اس نے خود دیکھا تھا جب وہ نیچے اتر رہا تھا کہ نوتن کے شوہر جو ہیں وہ باہر نکل چکے ہوئے تھے لیکن اچانک سے ایسے جیسے کسی غیر مرئی طاقت نے ان کو دھکا دیا اور واپس آگ کے بھرے وے کمرے میں دھکیل دیا جہاں سے وہ باہر نہیں آسکے اس کے علاوہ شوبنا جو کہ نوتن کی ماں تھی نوتن کے مرنے کے بعد ان کا کنڈکٹ بہت ہی عجیب سا ہو گیا ان کو اکثر عجیب عجیب وہم اور خیالات آتے رہتے تھے اور وہ اکثر نوتن کی دوستوں سے کہا کرتی تھی کہ ان کو کسی جوتشی نے کہا تھا جب انہوں نے نوتن کا ہاتھ دکھایا تھا کہ یہ بہت ہی پاکی سا روح ہے یہ وہ اور یہ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا برا ہوگا کہ ان کی روح واپس آکے انتقام لے گی اور شوبنا کی بھی جو موت ہے بہت ہی پرے سرار طریقے سے اور بہت ہی عجیب طریقے سے ہوئی اور کہنے میں یہ ہی آتا ہے اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نوتن کا ہی بھوت تھا جس نے اپنے ہسپنڈ کو بھی دھکا دیا واپس اور جلا کے مار دیا اور وہ وہاں سے سروائیب نہیں کر سکا اور اسی طرح اس نے اپنی ماں سے بھی انتقام لیا آپ کا اس سٹوری کے بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نوتن کی سٹوری مجھے بہت ہی انٹرسٹنگ لگی کیونکہ یہ میرے فادر کی فیورٹ ہیروین تھی ان کو یہ بہت ہی خوبصورت لگتی تھی اور بہت ہی اچھی ایکٹرس لگتی تھی تو میں نے ایسے ہی کوئی آرٹیکل پڑ رہی تھی تو جب مجھے اس پر نظر پڑی اس سٹوری پر تو پھر میں نے اس پر ذرا ریسرچ کی نوتن بہت ہی عجیب و غریب نیچر کی مالک تھی وہ تنہا رہنا بھی پسند کرتی تھی اور وہ خود سے باتیں بھی کیا کرتی تھی اگر آپ اور بھی اس ایکٹرس کے بارے میں یا اس کی پورے سرار حرکتوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ بنے رہیے گا نیکسٹ ایپیسوڈ میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کون سے پورے سرار مسٹیریس اور بہت ہی عجیب قسم کی باتیں ہیں نوتن کے بارے میں جو آپ بالکل نہیں جانتے تو اپنا بہت خیال رکھئے گا